اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراس ٹیسٹی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں چکن رائز کباب تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پین میں دو ٹیبر سپون بٹر ڈالا ہے آپ بٹر کی جگہ گھی یا کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے بٹر یوز کیا ہے اس سے اس میں بہت بٹری سا فلیور آتا ہے ہوا چکن شامل کر دیا ہے اور اس کو کلر چینج ہونے تک اچھی طرح بھون لیں گے آج تقریبا میری لو پہ ہی ہے میڈیم نہیں ہے کہ اگر میں اس کو ہائی فلیم پر پکاؤں گی تو یہ جل جائے گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ چکن گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا مجھ کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے تاکہ چکن کا کلر ہر طرف سے ایک جیسا ہو جائے یہ کتنی یمی سی ریسپی ہے جو آپ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں میں نے اس کے لئے سپیشل چاول بوائل نہیں کیے تھے میرے پاس چاول لیفٹ آور پڑھے ہوئے تھے فریج میں بوائل کیے ہوئے اب میں نے اس پہ دو ٹیبر سپون باری کٹا ہوا پیاز شامل کیا ہے فلیم میرا ابھی بھی لو ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کا بس یہی مقصد ہے کہ پیاز سورا سا سوفٹ ہو جائے کیونکہ میں نے اس کو بٹر میں فرائی نہیں کیا اور یہ دیکھیں ہمارا پیاز بھی سوفٹ ہو چکے اب میں اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سورا سمیرچ پاودر ایک ٹی سپون لیسن پاودر سامل کیا ہے اب یہ سب مسالے اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ان سب مسالوں کا فلیور جب چکن میں اچھی طرح انفیوز ہو جائے تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے چکن کو اچھی طرح بھوننے کے بعد میں اس کو پھر دوبارہ تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے پکانے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ اب تقریباً ہمارا چکن کو کھو چکا ہے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ ہی یہ ٹوٹ رہا ہے ایک منٹ پھر ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اور اس میں تھوڑی سے باقی چیزیں شامل کریں گے جس میں تین بری کٹیوی ہری مرچ تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی بندگو بھی ہے آپ ان چیزوں کے مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں یہ تھوڑی چیزوں کا فلیور پسند ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو پھر اچھی طرح مکس کریں گے یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ایک دفعہ پھر بھون لیں اگر آپ نے بچوں کے لیے یہ کباب بنانے ہیں تو آپ اس میں سے سبز مچیں سکیپ کر دیں اور یہ ہماری کبابوں کی فیلنگ ٹیار ہو رہی ہے اس ریسپی میں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی عمومان یہ چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور بعض اوقاتوں ہم جو بوائل کیے ہوئے چاول ہوتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں اور ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ ان چاولوں کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کریں گے ہماری فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آئے گی تو پھر ہم اس کی کباب تیار کریں گے یہ میرے پاس 2 کپ وائل کی ہوئے رائش سے ان کو میں نے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ سمیش کر لیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون کالی مرش شامل کروں گی ایک انڈا ڈالیں گے اس میں توڑ کے اور آدھا کپ اس میں بریڈ کرمز شامل کر کے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں اور یہ ہمارے کبابوں کے باہر کی لیئر تیار ہو رہی ہے فیلنگ ہم تیار کر چکے ہیں اور یہ ہماری سب چیزیں ریڈی ہے ہم کباب بنانے کی تیاری کرتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کر گریز کر لیں تو کیونکہ یہ باہر کی جو ہوتی ہے اس کی سٹیفنگ میں تھوڑی سٹیکی سی ہوتی ہے اس کو درمیان میں ہم اس کا ہاتھ میں رکھ کے درمیان میں اس کے ہول بنائیں گے چاولوں کو یہ والی شیف دینے کے بعد ابھی اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے فیلنگ آپ اپنی چوئیس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ پسند ہے تو زیادہ رکھیں اگر کم ہے تو کم رکھیں اب اس کو تھوڑا سا ہم فیلنگ کو دبا دیں گے اب میں اس میں تھوڑی اسی فیلنگ میں مایونیز ایڈ کروں گی جس سے اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے اگر آپ کو مایونیز نہیں پسند تو آپ اس کو سٹیپ کر سکتے ہیں لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گے کہ آپ اس میں مایونیز ضرور شامل کریں اور بس اس کو کیر فولی ذرا ہینڈل کرنا پڑتا ہے فیلنگ کو تھوڑا سا دبا کر آرام آرام سے اس کو پہلے راؤنڈ شیپ میں دے دیں آپ اس کے بالز بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائیس سے آپ اس کو جیسے مرضی شیپ دیں جیسے آپ کو بچوں کو پسند لگتی ہے ہم اس کو چاروں طرف سے آہستہ آہستہ پریس کر کے تو اپنی پسند کی شیپ دے دوں گی اس میں مزید کسی اور کوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی نہ بریڈ پرمز کی اور نہ آنڈے کی کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم پہلے ہی رائس میں شامل کر چکے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا میں اس کو فرائی ہونے کے لیے ڈال رہی ہوں اور یہ ہمارے میڈیم فلیم پر فرائی ہو رہے ہیں کباب اور ان میں جب ایک سائٹ سے گولڈن بران کلر آ دیا تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور فلیم ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور یہ بہت ایزی اور مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو کسی بھی فارق ٹائم میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر اچانک گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ ان کو نکال کر دی فروسٹ کریں اور ان کو فرائی کر لیں اور باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان گھر میں آ جاتے ہیں لیکن بازار سے کچھ لانے والا کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتا اس لئے اس لئے آپ یہ کباب بنا کر ضرور رکھیں اور اس کو فریز بھی کر کے رکھ لیں اگر نہ بھی مہمان ہے تو آپ اس کو خود بھی گھر میں چاہے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہمارا کلر آ چکا ہے اب ہوں اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اس کا گولڈن براؤن ہونے تک کک کر لیں گے اور یہ ریسپی رمضان میں افطار کے لئے بیسٹ ریسپی ہے ان کو آپ بنا کر فریز کر لیں اور جس دن آپ کا دل چاہے افطار میں چکن رائز کباب کھانے کو تو آپ اس کو نکالیں ڈی فروسٹ کریں اور فرائے کر لیں اور آپ اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں رمضان کی چونکہ آمد آمد ہے اللہ پاک وہ مبارک مہینہ ہم سب کے نصیب میں کرے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے ایسی بہت سی ریسپی شیئر کروں گی جو کیا بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور افطاری کے ٹائم میں آپ اپنے وقت کی بھی بچت کر سکتے ہیں اور عبادات کے لئے بھی زیادہ ٹائم نکال سکتے ہیں اور یہ ہمارے کباب دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہو چکے ہیں لیکن ابھی ان کو سائٹ سے تھوڑا کم کلر آیا ہے اور اب یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم پکایا کے کباب بھی تیار کر لیں گے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ آئلی بھی نہیں ہوں اور یہ ہمارے جو بعد میں کباب ڈالے تھے فرائی ہونے کے لئے وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور اس میں آپ کو کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل ایولین سب چیزوں کے ساتھ پرفیکٹ کباب بنتے ہیں اور یہ لیجئے ہماری چکن رائز کباب کی فائنل لک امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگی تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد میں ہمزان کی رسپیز بھی شیئر کروں گی جو آپ بنا کر فریز کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ